گوٹ یہ صرف ایک گوٹ ہے جس کے اندر آپ کو نظر آیا ہوگی کہ ہر کمرے کے اندر بہت ساری فیملیز موجود ہیں خود خوش ہیں کھانے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہے ہمارے پیر سلامت ہے ہم مزدور بندہ ہم یہاں پر بھی مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کمالیں گے کھلا دیں گے اور یہاں کے لہنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں کھانے کو مل رہا ہے کپڑے نہ ملے کوئی بات نہیں مگر ہمیں دو اخی روٹی لوگ دے دیتے ہیں مگر پھر بھی یہاں پہ بہت ضروریات زندگی کم ہے عجیب عجیب طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ایسرہ کے بچھونے بچھائیں ہیں اور مگر کہتے ہیں کہ سر چھپانے کی جگہ مل گئی ہے وہاں پر تو ہمارے یہ بھی حالات نہیں تھے شکر کے ساتھ ہیں خوش ہیں کہ ہمارے لئے اچھا اور ہے مگر اب ان کئی بھی کہنا ہے کہ اس میں سہولیات زندگی کے جو ساتھ بہت سار ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں جو کہ اردگرد کے رہائشی ہیں اور وہ یہاں پر آکے ان کے امدادی جو رکوم یا جو چیزیں ملتی ہیں اس میں آ رہے ہیں وہ خیر ایک طرف مگر ابھی یہ اپنے اس پر خوش ہیں کہ یہاں پر جو بھی سہولیاتیں وہ بہتر ہیں مگر میرا خیال اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ بہت ناکافی ہے اس میں مدد کرنی پڑے گی ساں چھڑے آئے سے ساں کڑی پنجو جیتا رہے سے نکریہ سے کراہ لائے رات ساں کے بھائی پاس میں روڈتے ہیں پر سجی رات ستے ویٹھا آئے سے صبح جو پہ بیٹری ہو باجی ساں اوہ کھا پائے ترہ کراہوں کو اس کی تحبہ روئے رہے ہیں اللہ کرم کا زندگی بچ گئی ہے اللہ نے خود دکی بچائی کھانے پینے کا کیا ہوں پہ تین دن ہوئی بھوکے پیاسے آنکوں پہ اچھی رہے ہیں کھان کھانا ملے تو ساکے ماندھان ٹیمسہ تو ملے ہیتے کھاؤں پیسہ باجی اللہ کا شکر ہے یہ کالی نننہ ہے باجی وہاں کیا حالت ہے سین میں پہانا پینے نہیں تھا ننن باجی کنڈیار سے باجی کنڈیار سے باجی کنڈیار سے باجی آٹھ آٹھ باجی تین بیٹی ہے میرا ایک بیٹا ہے میرا شور نہیں ہے باجی میرا نزال ہوں ایک بیٹا ہے مجھے گھر وڑ سارا بے گیا آپ سب پتہم جانور وڑ سارے بیج کے آئے ہیں ایک میں ایک بکری ہے وہ چھوڑتے جائے ہیں ہاں 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 پاپا نہیں لیتا ہے باجی آپ پرے گھرے ملتے نپے اوٹھے واپ پارے وہ اچھا دے ہی ہالے آیا سو پندرہ پندرہ سو باجی پندرہ سو باجی ایک ایک بندے کو پندرہ سو بیٹری ہم نے کھپایا باجی سو بیٹری ہم نے کھپایا بیٹری ہم ہاں 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 سجی رات باجی سا بھائی پاسروٹ دے بیٹھا سکرہ ہو نہیں ہے یہاں کسی چیز کے ضرورت ہے تو بتائیں کچھ چاہیے آپ کو یہاں پر باجی بیستر ہوئے کچھا پی کمبل چاہیے ہاں 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 کمبل اور بستر کی ضرورت ہے یہاں پر سو تن کو کمبل اور بستر کی چھوڑوں پر لیتے نہیں پتھر ہی لگتا ہے باجی چھوڑے پتھے بستر کو پتھے اچھا ان کو یہاں پر بستروں کی اور کمبلوں کی اشت ضرورت ہے اور سچل گوٹ میں یہ لوگ اس وقت موجود ہیں سکول میں اور چھوڑے چھوڑے بچے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں یہ سارے چھوڑے چھوڑے بچے اور یہ سب کے سب خوش خوش ہے سکول جاتے تھے تم لوگ سکول جاتے ہیں سندھی مجھے نہیں آتی سندھی مجھے نہیں آتی سندھی میں بول لو نے اسکول برنات اسکول بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہی رب العالمين الرحمن الرحیم مالکی و مدین ایاکن عبد و ایاکن ستائن اید نصرات المستقیم صراط الذین انامت علیہم غیر المقذوب علیہم و لفظالی آمین اس وقت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کس قدر لوگ ہیں کس طرح آپ لوگوں نے ان کو ریس کیو کی یہاں پر کیا کیا انتظامات ہو رہے ہیں یہ ساری آپ چھوڑ ڈیٹیل ہمیں بتا دیجئے یہ اپنے طور پر کام کرے گورنمنٹ لیول پر نہیں یہ خود اپنے طور پر کام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین الحمدللہ عز و جل ایف جی آریف دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور الحمدللہ یہاں سچل میں جو متاثرین سلاب یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ پہلے یہ دن سے دعوت اسلامی کے تحت ایف جی آریف کی تا الحمدللہ ان کو کھانے وغیرہ بھی پیش کیا جا رہا اور ابھی بھی ہمارے اسلامی موجود ہیں اور ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل ان کو بسترہ وغیرہ بھی ہم نے ترقی بنائی ہے اور دیگر سامان جو ہوتے ہیں سابون وغیرہ اس طرح دیگر جو زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر الحمدللہ دعوت اسلامی ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ان کی خیرخواہی کر رہی ہے تو جہاں جاں تک یہ میری آواز جائے تو میں سب ہی مسلمانوں سے ارس کروں گا کہ دعوت اسلامی کو ساتھ دیں ایف جی آریف کا بھی ساتھ دیں اور جہاں جہاں متاثرین سے علاوہ ہیں ان کا بھی ساتھ دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں خیرخواہی کریں یہی وقت ہے مسلمانوں کی خیرخواہی کا تاکہ ہم پتہ چلے گے ہم ایک مسلمان ہیں ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک ہیں اور یوں ہم خدمت انجام دیں اور اپنے مسلمان بھائی کوئی خیرخواہی کریں اللہ قریب میں مل جل کر اپنے مسلمان بھائی کوئی خیرخواہی کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں یہاں پر کس چیز کے ضرورت ہے اور کیا چیزیں جو ابھی آپ کو چاہیے لوگوں سے دیکھیں اس وقت تو ابھی میرے پاس بھی ایک بچی آئی تھی کیمپ لگا ہمارے ایف جی آریف کا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس رینے کے لیے کمبل وغیرہ نہیں ہے تو بھی الحمدللہ ہم نے ان کی سیٹنگ کر دی ہے اور امید ہے کہ آدھے پون گھنٹے میں ان کو کمبل وغیرہ بستر وغیرہ بھی دے دیا جائے گا اور اس طرح کھانے وغیرہ کا سلسلہ یہ ایف جی آریف کی تحت چل رہا ہے کیمپ وغیرہ بھی لگے ہیں الحمدللہ ہمارے چل رہا ہے اگر کوئی جس طرح اسلام بھی دینا چاہیں تو یہاں پر کیمپ بھی لگے میں رابطہ کر لیں تو ان کی چیزیں یہ نہیں سمجھ لیں کہ اچھے انداز میں انہوں تک پہنچا دی جائے گی سر کوئی نمبر وغیرہ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے بہار ممالک سے آپ لوگ تک تو کوئی ایسا نمبر ایک آنڈ نمبر یا کچھ ایسا نمبر وہ نمبر ہے میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو آپ ان کو شیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور جو آزمائش ہمارے ملک پہ آئی ہے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں دیکھیں اس وقت تقریباً چار سکول ہے نا ٹھیک ہے نا ایک میں سات سو لوگ ہیں ایک میں چار سو لوگ ہیں یہاں بھی تقریباً تین سو لوگ ہیں چار سو یہاں بھی لوگ ہیں اور ہم نے پڑوس میں بھی تقریباً تقریباً پندرہ سو جو افراد یہاں پر موجود ہیں سچل میں الحمدللہ دعوت اسلامی ایف جی آریف کے دن کو کھانا پروائیٹ کر رہی ہے اور دیگر اشیاں بھی پروائیٹ کر رہی ہے دعوت اسلام کی طرف سے الحمدللہ اس طرح ابھی شر گھوٹ میں بھی اسلامی بہی ہیں وہاں بھی کچھ فیملیز ہیں وہاں بھی ہمارا کھانا بھی پہنچ چکا ہے اس طرح ایوب گھوٹ ہے یہ سامنے غازی گھوٹ میں بھی الحمدللہ ہمارا کھانا پہنچ چکا یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سلاح متاثرین دیکھیں ظاہر سی بات ہے لوگ آ رہے ہیں ابھی لوگ مزید آ رہے ہیں اور ان کے پاس جن کے پاس قرائے وغیرہ نہیں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں پہنچ پائیں لیکن جی ہاں اسی طرح ہے اور لیکن الحمدللہ ایف جی آریف دعوت اسلامی وہاں بھی پہنچی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ یہاں پہ کراچی میں الحمدللہ جہاں جہاں سلاح متاثرین ہیں الحمدللہ ہمارے ہیوں سمجھ لیں ہیلپ لائن نمبر یوں سمجھ لیں کہ ملک پر میں یہ یوں سمجھ لیں کہ وائرل ہوا ہوا ہے اگر سر یہ بس سرویسی سازو ہو جائیں جو ان کو لے کر یہاں پر آسکتا ہے اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو کہنا میں کہنا جو ہمارا ہیلپ لائن ہے ایف جی آریف دعوت اسلامی کا وہ میں آپ کو پرائیٹ کر دیتا ہوں اس کو آپ چلانے ہیں تو جن کو جو بھی مسئلہ ہوگا اس پر عرابتہ کرنے انشاءاللہ ایف جی آریف دعوت اسلامی الحمدللہ یہ امت کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے دعوت اسلامی ساتھ ساتھ کڑی ہے انشاءاللہ اللہ نے جاہا تو انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور اندازہ مدد بھی کر رہی ہے بہت بہت شکریہ سر اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت بہت شکریہ ملیہ جی جوائے میں اس واتھ اور مختلف حرپ